چودہ مہینے کی جیل کے بعد ایک کورٹ نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیے اور اٹرنی جنرل نے بھی گیارنٹی دے دیے کہ اب سنم جعوید صاحبہ کو دوبارہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا اس آخری ہیرنگ کے اندر جب کورٹ ان کو ریلیف دے رہا تھا تو انہوں نے یہ بھی اوبزرویشن کی کہ سنم جعوید صاحبہ کی جو گفتگو ہوتی ہے انٹرنیٹ پر وہ انتہائی غیر مناسب ہے اور کہ ان کا وکیل گیارنٹی دے کے وہ ایسی گفتگو نہیں کریں گی ادھر کچھ سوالات بنتے ہیں جو عام شہری ہمیں سوچنے چاہیے کہ کیا سنم جعوید صاحبہ کا جو مقدمہ تھا وہ ان کی گفتگو پر تھا کیا کوئی ڈیفیمیشن کا کیس تھا کیا سینٹیمنٹس اکسانے کا کیس تھا تو جج نے یہ ریمارک کیوں دیا جج ہوتا کون ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے کیا گفتگو مناسب ہے اور غیر مناسب ہے معاشرے کے اندر ایک گفتگو جو وہ فرماتی تھی جو تنز کے طور پر کرتی تھی حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تنز اتنا فنی نہیں تھا نہ ہی کوئی اتنا اچھا تھا نہ ہی کوئی اس میں کوئی اندر کی ٹیلیجنس ریکوائیڈ تھی جو وہ کام کر رہی تھی لیکن جو وہ کر رہی تھی اس کو ایک بھاری اکسریت کے لوگ انجوائے کرتے تھے دیکھتے تھے اگر تو یہ میار ہے کہ جج گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ہم کیا بول سکتے ہیں تو نہیں بول سکتے ہیں جو جتنے ڈراموں کے اندر اس وقت فہاشی ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے وہ بھی تو آپ اظہار رائے فریڈم آف ایکسپریشن کے بنیاد کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں جس بیکوز ابھی ان کی سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ نے ریجیکٹ کیا ہے جج کو یہ رمارک نہیں دینے چاہیے تھے جج نے یہ رمارک کیوں دی واللہ و عالم انہوں نے گیرنٹی کیوں لی واللہ و عالم لیکن ہماری ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے اس چیز سے کہ جس چیز سے ہم اختلاف کرتے ہیں وہ جس بھی شکل و صورت میں ہو اس کو ہم امیجیٹلی انٹی سٹیٹ سالمیت خلاف ڈیکلیئر کر دیتے ہیں سنم جعوید اس کی ایک بہت کمزور آئیٹریشن ہے لیکن اس کی بہت سٹرونگ آئیٹریشن ہیں منظور پرشتین اور مارنگ بلوچ وہ جو لینگوج استعمال کرتے ہیں بڑے ریل ایشیوز کے اوپر ان کو بھی ہم انٹی سٹیٹ غیر مناسب ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو آوازیں ایک پرولم آئیڈنٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں وہ دبنا شروع ہوتی ہیں جتنا آپ ان کو دباتے جاتے ہیں اتنا ہی ان ارگنائزیشنز کو آپ ایکسٹریم ہونے پر مجبور کرتے ہیں جب ایک انسان کو آپ بجلی مہنگی کر دیں گے اس کی نوکری چلی جائے گی کموڈٹیز بہت مہنگی ہو جائیں گی تو وہ مجبوری کے تحت شاید چوری کے راستے پہ جائے یا مجبوری کے تحت وہ خودخوشی کر دے یا مجبوری کے تحت وہ اپنی اولاد بیچتے یہ ساری بڑی ریل چیزیں ہیں جو پاکستان میں اس وقت بیق وقت ہو رہی ہیں اس کیس کے اندر جب آپ اس بندے کو ٹرائے کریں گے تو کیا آپ یہ فیکٹر نہیں کریں گے کہ اس بندے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے چودہ مینے سے ایک خاتون جیل کے اندر ہے اس سے ایک سال پہلے وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے لیڈر پہ کیا بربریت ہو رہی ہے مارنگ بلوج پچھلے ستتر سال سے پاکستان سٹیٹ کا برا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے منظور پشتین فاتا کلیر ہونے کے بعد وہاں پہ آپریشنز ہونے کے بعد بھی ظلم اور بربریت دیکھ رہے ہیں اس کی سب سے پولٹیکلی ساؤنڈ آپ کہہ لیں پرمیٹیشن محسن دعوڑ ہے اس کو بھی آپ جیل میں اٹھائے کر دیں اس کے اوپر بھی جان لیوہ حملہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جماعتیں اور یہ لوگ ان کی آواز کہاں جائے گی آج ایک بہت گفتگو کی جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ریڈیکل جماعت بن گئی عمران خان کا کلٹ ہے وہ کلٹ اوور نائٹ نہیں بنا اس کلٹ کی ریسپی کے اندر سب نے اپنا حصہ ڈالے جو مٹن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی جو مرچ مسالہ ہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ نے ڈال کے دیا جو اس کا نیٹ ریزلٹ نکلا وہ آج یہ ہے کہ آج ایک پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر یا سوشل میڈیا کے اوپر تجزیہ کرنے والا بندہ کسی چیز کو سچ نہیں مانتا کوئی بھی اپنین پی ٹی آئی کے خلاف دیا جائے تو وہ اس کو امیجیٹلی دیکھتا ہے کہ اس بندے نے اسٹیبلشمنٹ سے پیسے پکڑ لی وہ اس سوچ پہ آج صرف انڈاکٹرنیشن اور برین واشنگ وجہ سے نہیں پہنچے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور کرنٹ گورنمنٹ کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے بھی پہنچیں اکثر اوقات زندگی میں جب ہمیں ایک ڈبے میں بند کیا جاتا ہے تو پھر ہماری اکل اس ڈبے تک محدود رہ جاتی ہے ہم بار بار اپنی ہسٹری میں جماعتوں کو اپنے لوگوں کو ان ڈبوں میں بند کرتے ہیں ان کو وائلنٹ کرتے ہیں ان کو اکسٹریمیس سوچ کا حامی بناتے ہیں تاکہ ہم ان پہ سیکشن سکس لاغو کر سکیں تاکہ ہم انہیں انٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کر سکیں تاکہ جب ہم ان کے خلاف یومن رائٹس وائلیشنز کرتے ہیں تو ہم اس کو جائز قرار دیں کس کس کے ساتھ یہ نہیں ہوا انٹیریر سندھ ہم نے جاگرداروں کو بیچ دیا بلوچستان کے اوپر ہم نے ایک عجیب سا قبائلی نظام بٹھا دیا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کر دیا ان لوگوں کو جوک تر جوک ہم نے دکھیل دیا جہنم کے اندر کے پی کے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ٹی ٹی پی کے ہاتھوں میں اسٹیٹیگک ڈیپتھ کی وجہ سے اور پنجاب جو ہے ہم نے مختلف کاروباری فیملیز کو بانٹ دیا اب اس سب ظلم کے بعد اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اور وائلنٹ ہوتا ہے تو آپ تالی کا ایک ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ دوسرا ہاتھ نہیں دیکھ رہے جو پیچھلے ستتر سال سے ہمارے مو پہ مہارا جا رہا ہے اب جب واپسی جواب دی جا رہی ہے تو ریاستی اداروں کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن گیا ریاستی ادارے پٹ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی سالمیت خطرے میں اس لیے لہٰذا آپ سب اپنا اتجاج بند کر دیں آپ سب کرٹیک آف گورنمنٹ پالسی بند کر دیں لیکن ستتر سال سے آپ کہہ رہے ہیں ملک کی سالمیت تو خطر ہے ستتر سال سے اگر ریاستی ادارے اپنا کام نہیں کر پائے تو پھر شاید پرابلم یہ ہے کہ ریاستی ادارے جھوٹ بولتے ہیں جو ایکچلی ہماری ملک کی سالمیت کو نقصان دے چیز ہے جیسے آئی پی پیز ہیں غلط فورن پالسیز ہیں غلط انٹرنل سٹریجک سیکیورٹی پالسیز ہیں ان کی بات نہیں کریں گا بی بی لیکن سیاسی جماعتوں کو وہ ہمیشہ نشانہ بنائیں گے اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے بیانی سے اختلاف نہیں کرتے یا جو جھوٹ وہ بولتے رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹی گود میں بیٹھتے رہے ہیں ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے لیکن اگر ہم نے آرڈر بنانا ہو کہ اس ملک میں جرم کس نویت کے سب شدہ کمیٹ نہیں کی ہیں تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سہولتکار ہماری سیویلین بیوراکرسی ہے سیاستدان جب آپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو بڑی بڑی بھڑکیں مارتے ہیں خان صاحب بھی مارتے تھے نواز شریف صاحب بھی مارتے تھے مریم نواز صاحبہ بھی مارتی تھی بلاول صاحب بھی مارتے تھے کہ اتنی بجلی فری کر دیں گے نوے دن میں کرپشن ختم کر دیں گے لاہور کو پیرس بنا دیں گے پشاور کو پیرس بنا دیں گے لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اس کڑسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں آکے ان کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری تو حیثیت اوقات ہی کوئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پھر وہاں پہ ڈیلز اور سمجھوتے ہوتے ہیں ساری حکومتیں اسی فورمولا پہ چلتی رہی ہیں اگر ہم عمران خان صاحب کے تین سال دور حکومت بھی دیکھیں تو جو اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ سٹیٹ کی پالیسی تھی اس سے ایک سوتر برابر عمران خان صاحب لیفٹ یا رائٹ نہیں ہوئے تھے آج جب ہم پی ڈی ایم ٹو کی جماعت دیکھ رہے ہیں جو پی 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 اور پی ایم ایل این کی بنائیوی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹیو سے ایک سوتر آگے پیچھے نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے آٹھ پانچ کا ڈیسیجن دیا کہ پی ٹی ای کو سیٹس دی جائیں تو یہاں سے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم سیکشن سکس لگا دیں گے تین لوگوں پہ ہم پی ٹی ای سے جماعت ڈس بینڈ کر دیں گے مختلف ٹاک شوز میں آکے نونلی کے سیاستدان اور پی پی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانیں گے ہی نہیں جیجز کے ڈیسیجن کو ٹھیک ہے آپ مت مانیں جیجز کے ڈیسیجن کو جس دن آپ ماننا چھوڑ دیں گے عام بندہ بھی ماننا چھوڑ دے گا ملک میں قتل و عام شروع ہو جائے گا ایک عجیب قسم کی بربریت ہو جائے گی بلکل صحیح ہے اگر ہمارا 77 سال کا قائد آزم کے ویجن کا منطقی انجام یہ ہے تو یہ صحیح جو بجلی کی ٹیررزم آپ کر رہے ہیں جو کھانے پینے کی انفلیشن کی ٹیررزم کر رہے ہیں تو ایکچول ٹیررزم بھی لوگ فیس کر لیں گے اگر آپ پورے سب کانٹینٹ کی ہسٹری دیکھیں تو وائلنٹ ٹیک آورز ہوتے رہے ہیں باؤنڈریز ری ڈیفائن ہوتی نہیں ہیں ہمیں جو گالیاں بھی پڑھتی ہیں دنیا بھر سے اور ہماری قوموں میں دوسرے کو جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا اس سے گلام تھے تمہارے باپ دادا اس سے گلام تھے حقیقت یہ ہے کہ ستتر سال میں ہم اپنی ہسٹری کی آئیڈنٹی میں چھپے رہے ہیں وہ چاہے سب کانٹینٹ کی ہندو آئیڈنٹی ہو راج پوتانہ آئیڈنٹی ہو سندھو دیش کی آئیڈنٹی ہو بلوچ قوم کی آئیڈنٹی ہو یا پختون کی آئیڈنٹی ہو یا پھر ہم نے سوپر امپوز کی ایک ایرب منٹیلٹی کہ جناب ہم جو ہیں ہمارے اصل میں ہماری ہسٹری کیے لیکن ان ریالٹی آج کا جو بچہ ہے جو اس وقت بیس اکیس بائیس سال کا ہے وہ ان چیزوں سے ایسپائر نہیں کرتا وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا آج جب وہ کسی چیز پر آواز اٹھاتا ہے تو وہ ہر چیز کے فیکٹس دیکھتا ہے اسے کونسیکوینسز دیکھتا ہے آپ لوگوں کو جاہل مت سمجھیں عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے ہر پانچ سال بعد وہ ہے ووٹ کا سب کو پتہ ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ شاید ہماری ہسٹری میں اتنی بری نہیں ہوئی اور آج اس کے ریزلٹس آپ بھوکت رہے ہیں اب جو آپ کے سہولتکار بھی تھے جیسے گھوار اجاز صاحب ہیں جو لیک سٹی کے مالک ہیں جن کے نون لنکس ہیں اس در پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی بول رہے ہیں کہ جناب اتنا مت لوٹو ملک کو آئی پی پیز کے نام بے کل کو کچھ بچے ہی نہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہم نے مختلف ایریاز کو ایکسپلائٹ کیا ہے پچھلے چالیس سال سے ہم لینڈ کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے کیونکہ ہماری جو انڈسٹریز تھی ہم کا سرپلس کیپٹر تھا جو فلو کر رہا تھا یہاں پہ ہمارا نیکسٹ ابر ایوینیو ہے کہ ہم اپنے اگریکلچر کو اور اپنے نیکسٹر ریسورس کو ایکسپلائٹ کریں یہ سارا پیسہ جو جنریٹ ہوتا ہے یہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور سیدھا ملک سے باہر جاتا ہے گورے تو چلے گے لیکن وہ سوچ نہیں گئے جب اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں اور آپ شامل ہوتے ہیں اس کانورسیشن میں جو اسے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو آپ کو سٹوپڈ چیزوں کے اندر ٹریک کیا جاتا ہے آج جو ایک پی ٹی آئی کے ایوریج ورکر کا ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے اس کی سب سے اچھی نکاسی یہ ہو سکتی ہے کہ انجنئر محمد علی مرزا صاحب نے ریسنٹلی تلاہت پاڈکاسٹ پر انٹرویو دیتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ کہے کہ اگر عمران خان صاحب زندہ رہتے ہیں یا باہر آتے ہیں تو ملک کے استقام کو نقصان دے ہو سکتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے اور شاید اس وجہ سے نے اسٹیبلشمنٹ کو اندر رکھا گیا تو لوگوں نے یہ کہنا شکر دیا اگر انجنئر صاحب نے پیسے پکڑ لی ہیں انجنئر صاحب دو نمبر آتمی ہیں انجنئر صاحب بزدل ہیں یہ ہیں وہ ہیں اگر آپ اس بندے کا پورا باڈی آف ورک دیکھیں جتنے بھی وہ لیکچرز دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا مجرم بندوق والوں کو اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یہ سب سہولتکار ہیں لیکن یہ ہمارے لوگ اس ایکسٹریم نہج تک ڈرائیو ہو گئے ہیں کہ جب تک بقول ان کا مسیح دوبارہ اقتدار میں نہیں آتا یہ کچھ نہیں مانیں گے ایسے پروسیس میں بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو عوام چاہ رہی ہے آپ کو ہونے دیں اور در حقیقت عمران خان نے ایسا کونسا ڈیفرنٹ جرم کیا تھا جو نواز شریف زرداری بین ازیر نے نہیں کیا تھا ایسی کونسی چیزیں عمران خان میں ڈسٹنکٹ جو باقی سیاستدانوں میں نہیں تھی اس وقت آج کی ڈیڑھ تک وہ واحد چیز یہ ہے کہ پہلی باری کے بعد دوسری باری کے لیے عمران خان جی ایچ کیو والا رستہ استعمال نہیں کرنا چاہتا عمران خان کی پولیسی سے ہمیں بہت اختلاف ہے اس کے سیاست کرنے کے طریقے سے ہمیں وہ اختلافات ہیں جو نواز شریف زرداری کی سیاست کرنے کے طریقے سے لیکن ان سب میں اس وقت ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ جی ایچ کیو یا گیٹ نمبر چار کا استعمال نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہمیں سبق دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو بوٹ مت پالش کرو آج وہ چیمپین ہیں بوٹ پالش کرنے کے اس وقت جو ہمارے سیکٹر کمانڈرز ہیں آئی ایس آئے کے وہ ورچلی پورے گورنمنٹل نظام چلا رہے ہیں وہاں پہ ہائی آرکیز بنی ہوئے ہیں کہ اٹھاروے گریٹ کے افسر تک کون بات کرے گا بیسویں گریٹ کے افسر تک کون بات کرے گا چیف نیسٹر ہو کون فون کرے گا اور کیا آرڈر دے گا یہ جو پپٹ رجیم ہمارے اوپر بٹھائی ہوئی ہے اس میں عمران خان کی پپٹ رجیم میں اس سے پچھنی رجیم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں ایون پہ کہ ہمارے عوام کا گفتگو کا لیول بہتر ہوئے ان کے سوالات بہتر ہیں اور الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں آج جب منظور پشتین کے سوالوں کو ہم سنتے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی کیا جب آج ہم انڈرسٹینڈ کا ظلم دیکھتے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے جب ہم پنجاب کی انفیڈ ڈیولپنٹ دیکھتے ہیں باقی صوبوں کی بنسبت تو ہمیں پاہ چلتا ہے کہ ہم لوگ پریولیجڈ ہیں کچھ کیسز میں یہ ہماری غلطی نہیں ہے یہ انڈویجول سٹیزنری کی غلطی نہیں ہے کہ میں جا کے کوئٹا میں پتھانوں کو برا بھلکوں یا بلوچیوں کو یا پھر وہ پنجاب آکے مجھے برا بھلکیں میرے اور آپ کے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں تھا سوشل میڈیا آیا تو پہلی دفعہ ہماری پلیٹ فارم بنی جہاں پہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں آسے پندرہ سال پہلے یہ اگزیسٹ نہیں کرتا تھا یہ غلطی ان لوگوں کی ہے جو پچھلے ستتر سال سے ملک کو چلا رہے ہیں عیوب خان صاحب نے یہ دو اور پہ چلا تھا کہ بائیس خاندان ملک کو چلاتے ہیں آج بھی وہی پرمیٹیشن ہے صرف اس میں ایک خاندان ایڈ ہو گیا ہے وہ ہماری سیول میلٹری بیروکرسی ہے اور جتنا ان لوگوں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے شاید کسی نے نہیں لوٹا ملک کے اندر استقام اس وقت بنانا بہت ضروری ہے لیکن یہاں پہ ایک بنیادی سوال کا جواب دینا ہوگا کہ کیا عمران خان کے بغیر استقام بن سکتا ہے یا نہیں ہماری اکل کے مطابق نہیں بن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتنی محبت وہ غلط ہو صحیح ہو وہ ایک بیمائنی بحیث ہے جب اتنی محبت ایک بندے کی آپ کے دل میں ہو تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں نابینے ہو جاتے ہیں گنگے ہو جاتے ہیں بہرے ہو جاتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اقتدار میں واپس لائے جائے اب یہ ہوگا کہ نہیں وہ ایک سپریٹ بحیث ہے کرنٹ سیچویشن جو ایکنومک لگ رہی ہے لگ رہا ہے کہ اگلا چھے مینے گورنمنٹ فیل نکالنا مشکل ہے بہت سارے پرابلمز ہیں پاکستان کی ایکنومی میں ایکنومی کے بارے میں اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ ایکنومی کے اندر رائٹ ڈیسیجن نہیں بنانا ہوتا مورل ڈیسیجن بنانا ہوتا ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایکنومکس کو بائنری میں دیکھیں ایک انجنئرز کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں یا ایک سمپل پیور میٹس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں لیکن در حقیقت ایکنومی مورل آنسرز کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے کہ میں جو ایکشن کمٹ کر رہا ہوں وہ مورل ہے یا نہیں ہم نمبرز تو صحیح کر لیتے ہیں ہم نے آسٹیلیٹی کے میجرز تو شروع کر دی ہیں ہم نے بجلی تو مہنگی کر دی ہے کیونکہ اس سے ریولیو زیادہ جنریٹ ہو جائے گا پر یہ مورل ہے کہ نہیں اس سوال کا جواب دیے بغیر کوئی ایکنومک فیصلہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا آج استقام بنانے کے لیے عمران خان کا باہر ہو کے اختدار میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایکنومی کے اندر جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو آشورٹی اور گارنٹی دے سے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا آسے منیر صاحب جتنی مزی تقریر کر لیں جتنی مزی ایس آئی ایف سی کی میٹنگز کر لیں شباز شریف صاحب جو مرضی کہہ لیں لوگوں میں وہ یقین انسٹل نہیں ہو پا رہا پاکستان کی تیس بلین ڈالر ایکسپورٹ میں سے سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس وقت وہ انڈسٹری بائی انڈسٹری فیکٹری بائی فیکٹری بند ہو رہی ہے وہ اپنی مشینری دنیا بھر میں بیچ رہے ہیں اور پیسہ باہر موف کر رہے ہیں یہ ٹیکسٹائل جو پاکستان کی ایکانومی کافی دیر سے بیک بونتا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ ملک میں ختم ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بجلی پہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے بہت سارے ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت سعودی عربیا کے اندر پلانٹس کھول رہے ہیں کیونکہ وہ چھے روپیہ فی یونٹ بجلی دے رہے ہیں پاکستان کی ریٹ کے مطابق تو ساٹھ روپیہ پہ تو چیز وارہ ہی نہیں کھاتی اور چیز جب دس گناہ سستی مل رہی ہو تو پرادٹ وہاں بہتر بن سکتا ہے سستہ بن سکتا ہے باہر جب مارکٹ اب بھگے گا تو بے تطریقے اب بھگ سکتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے صرف کیونکہ ہمارے کچھ لوگوں کو بینفٹ دینا ہے بزار کہنے میں تو ایپی پیز ایک سو دس کمپنیز ہیں لیکن اصل میں یہ آٹھ چھے لوگ ہی کنٹرول کرتے ہیں مجورٹی پیسہ جو ان کو جاتا ہے ٹو ٹریلین روپیز کے لگ بگ گالپا اور یہ پالیسی ایپی پیز کی ہماری پچھلی ساری حکومتوں نے چلائی ہے خان صاحب نے شگر والوں کو دی نواز شریف صال والوں نے کول اور ہائیڈرو اور سولر کو دی سب سے پہلی ایپی پی لگائی خود بینظیر نے حبکو کے نام سے تو اس ہمام میں سب ننگے ہیں انجنیر محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ سب کعبے پہ کھڑے ہو کے قسم اٹھائیں تو شاید لوگ یقین کریں کہ یہ مافی مانگ رہے ہیں لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر اکثر اوقات جو ہمارے بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں کی مافی نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں فرگیٹ فرگیو والی بات ہے فرگیٹ یہ وہی پاکستان آرمی ہے جو پاکستان کی ساری جنگوں میں تھی جو سیونٹی ون کے پارٹیشن کے اندر انہوں نے کھردار ادا کیا تھا لیکن کبھی ان کی طرح سے آپ کو سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ شاید یہ ایک فیلئر تھا کبھی یہ بات نہیں کی جاتی کہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں ملک کو اس کے اندر کس کا کیا کرٹیکل رول تھا اس ساری سیچویشن کے اندر آپ نے سپورٹ کرنا ہے فری اینڈ فیر جنرلزم کو آج عمران ریاض خان صاحب ایک بہت بڑا جنرلسٹک پلیٹ فارم چلا رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کی آواز سنتے ہیں اور بہت سارے دلائل وہ اچھے پیش کر رہے ہیں بہت سارے فیکٹ فینڈنگ وہ اچھی کر رہے ہیں لہذا ان کیا عمران ریاض خان صاحب معافی مانگیں گے متیولہ جان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ان کا مزاق وڑایا تھا ایک بہت ہی گھٹیا ہے انسیڈنٹ کا وہ نہیں چونکہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہے تو ہم نے بھی جب کسی کو دیکھنا ہے کسی کو سننا ہے کسی کو ماننا ہے ایک اس پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا دوسرا جو آپ سے اختلافے رائے رکھتا ہے اس کو بھی سنیں اور تیسرا جب کوئی کسی چیز کا چیمپین بنتا ہے جیسے جمہوریت یا فریڈوم آف سپیچ کا تو اس کا پاس ریکارڈ بھی دیکھ لیں کیونکہ پاکستان کے اندر سیلیکٹیو فریڈوم آف سپیچ ہے جب میری گورنمنٹ ہے تو سب چنگ ہے جب آپی گورنمنٹ ہے تو سب برا ہے اصل میں ہم پارٹیز کی لائن پہ اتنا تقسیم ہو گئے ہیں حالانکہ ہماری پارٹیز کوئی نظریہ ایسا اچ نہیں ہے بلکہ اوور اپ پیسیجو ٹائم نظریہ چینج کرتے رہتے ہیں ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کرپشن کے نیریٹیو پہ آئے تھے آج وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹیو پہ کھڑے میں بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یار اصل میں پولٹکس کا نام ہی ہے چینج کرنا ویڈ ٹائم یہ جھوٹ ہے پولٹکس کا نام ہے ایک بنیادی نظریہ رکھنا پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈیموکرائٹک پارٹی ہوئے گی تو اس کا بنیادی نظرہ ہوگا انٹی اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی انڈیموکرائٹک پارٹی ہوگی تو اس کے مختلف فلسفی نظریہ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بہتر کرنی ہے ہم نے یہ چیز بہتر کر لینی ہے لیکن انہیرنٹی پاکستان کا پرابلم نہ معیشت ہے نہ لوگوں کی جہالت ہے یہ تو جہالت کا لیبل ہمارے پر لگایا گیا شرافیہ کی طرف سے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچیس کروڑ عبادی ریپریزنٹ نہیں ہوتی اگر آپ پیور میٹس کے سپیکٹر میں بھی دیکھ لیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ پچیس کروڑ عوام کے اندر اچھے نیک شریف لیڈرز موجود نہیں ہیں یہ ہیں ہم خود جمہوریت کو یہاں پروان نہیں چڑھنے دیتے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں سے پاور نکلیں اس لیے مجھے اور آپ کو اس مہم میں شامل ہونا ہے ڈیموکرسی ہر ایک بندے کا حق ہے ووٹ کرنا ہر ایک بندے کا حق ہے اور اس کا دفاع کرنے کا فرض بھی ہر ایک بندے کا ہے تو اپنی فریڈم آف سپیچ کو اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں شکریہ کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونٹائز ہی رہے گا اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں ادھر کی گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہیں ریل نمبرز فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے نہ ہم پریشان ہوگے نہ ہم گھبرائیں گے کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو تین ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ و تعالی فالو کرنا ہے سب سے پہلا آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے دوسرے نمبر پہ آپ تین ہزار روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کورس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس تین ہزار روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹنٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں جو ہمارے اگزسٹنگ چینلز اور بکیہ چینل ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گے ہیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں آپ ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے ای آن کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائیے فریڈم آف سپیچ کے لئے وہ چاہے کسی یوٹیوبر کیوں جسے ہم اختلاف کریں چاہے کسی سیاستدان کیوں جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاؤس پہ آپریٹ کرتے ہیں یہ انکم جانے سے ہماری عادی انکم چلی گئی ہے جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں آپ کے لئے بہتر سے بہتر ایکورٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اتنی بڑی ڈاز وجی کیوں کیونکہ ہم نے فلسطین کیلئے آواز اٹھائے اور بات کی فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں یعنی کہ یہ تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف سپیچ باہر کے ملکوں میں اگزسٹ کرتی ہے ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں اس ریڈ لائنز کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجئے شکریہ